بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے پرائم منسٹر بننے کی بات ہو افغان وار کی بات ہو طالبان کو شکست دینے کی بات ہو یا پاکستان کی ترقی کی اور کرپشن کے خاتمے کی بات ہو ہمیشہ ان کا مزاک اڑا لیکن آج ایک بار پھر وہ سچے ثابت ہوئے ہیں اور اس بات کو ایکنالج کیا ہے ایک بہت بڑے ادارے نے آکس فیم نے جو دنیا کی بیس بڑی چیریٹیز کو چلا رہا ہے ویڈیو کی ڈیٹیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں آکس فیم ایک ایسا ادارہ ہے جو دنیا کے تمام ممالک کی خبر رکھتا ہے کہ کہاں بھوک ہے کتنی بھوک ہے ظاہر ہے کہ وہ چیریٹیز کو چلاتا ہے تو یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں جو کرونا نے دنیا میں تباہی مچائی ہے اپوزیشن، حکومت، عدلیہ، میڈیا سب ملک کے تمام ممالک میں کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں اور جہاں پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ پاکستان جیسا ملک اگر یہاں پر کرونا آ گیا تو پاکستان جیسا ملک تو اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم تو پہلے ہی اتنا کمزور تھا ایک ایک بیٹ پہ چار چار مریض لیٹے ہوتے تھے کرونا کے مریضوں کو کون سنبھالے گا اور پھر ان تمام نیچرل ڈیزاسٹرز میں اپوزیشن کا ساتھ تو بہت دور کی بات اپوزیشن نے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی بلکہ ان کی تو دلی خواہش نظر آ رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر اموات ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ معاشی طور پر تباہ و برباد ہوں تاکہ اس سب کا سہرہ ہم عمران خان کے سر پر سجائیں جہاں ساری دنیا ایک کرونا سے نہیں لڑ سک رہی وہاں حکومت پاکستان کو اپوزیشن سے بھی لڑنا ہے میڈیا سے بھی لڑنا ہے تمام اداروں سے بھی لڑنا ہے اور وہ عوام بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی جس کی خاطر وہ کھڑا ہے کیونکہ مافیاز اتنی مضبوط ہیں کوئی بھی پروپیگنڈا بنا کر ان تمام کاموں کو رکوا سکتی ہیں جو اسی عوام کی بھلائی کے لئے ہو رہے ہیں جس مندر کی تعمیر زرداری کے دور میں شروع ہوئی تھی پھر اس کے بعد رکاوٹ آئی پھر نواز شریف کے دور میں شروع ہوئی دوہزار سولہ میں پھر اس کے بعد رکاوٹ آئی پرویز الہی جس نے آر ایس ایس کی کہنے پر مندر کو رینیو کروایا تھا یہ سارے آج عمران خان کو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مندر کی تعمیر کرا رہا ہے اور عوام ان کی باتوں میں آ رہی ہے جس ملک میں جالی ڈگریوں والے پی آئی اے کے تیارے اڑا رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریوں لے کر لوگ خوار ہو رہے ہیں آپ نے ان پائلٹس کو کیوں پکڑا کیا ہوا کہ ڈگری جالی تھی کیا ہوا کہ سرٹیفیکیٹس غلط تھے آپ نے تو ملک کو بدنام کر دیا بھئی آپ اپنے اداروں کو بہتر کیسے کریں گے لاک ڈاؤن کرو تو مخالفت لاک ڈاؤن نہ کرو تو مخالفت سرکاری ملازمین جتنے بھی سپورٹرز تھے وہ خلاف ہو گئے کہ اس سال بجٹ میں ہماری تنخواہیں نہیں بڑی بھئی پوری دنیا میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں آپ کو تنخواہ مل رہی ہے آپ شکر کیوں نہیں ادا کرتے کیا آپ بھول گئے ہیں کہ نواز شریف نے اپنی ہر حکومت میں کتنے سرکاری ملازمین کو فارغ کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو وہ اس موقع پر چھوڑتا حالات پوری دنیا کے خراب ہیں اور پھر پاکستان جیسا کمزور معیشت والا ملک آج دنیا مان رہی ہے کہ یہ عمران خان تھا جس نے ایسے حالات میں پاکستان جیسے ملک میں سروائیو کیا سو سال کے سب سے بڑے بہران میں آپ کو عمران خان جیسا لیڈر ملا ہے یہ دنیا کا کہنا ہے اگر وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے وہ ورلڈ بینک کے پاس جاتا ہے تو یہ یقین ہے کہ معاشی مشکلات ہیں اس قسم سے پھنسایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ ملک چل نہ سکے نیا کرزہ لیں گے تو پرانی سوت کی قسطیں ادا کریں گے تو اس بات کا یقین ہے کہ اگر وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے ورلڈ بینک کے پاس جاتا ہے تو وہ پیسہ پاکستان کی مشکلات حل کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس پیسے سے دبئی میں لنڈنز میں زمینے جائدادیں نہیں خریدی جا رہی اس بات کا یقین اپوزیشن کو بھی ہے اور اسی سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں پاکستان ٹھیک نہ ہو جائے کہیں عوام میں شعور نہ آ جائے اگر یہ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا سچ ٹی وی اردو آپ کو شروع سے ایک ہی بات کرتا رہا کہ یہ کرونا جو ہے یہ امریکہ کا مسئلہ ہے یہ یورپ کا مسئلہ ہے ہمارے مسئلے اس سے کئی زیادہ ہیں ان کو ڈر ہے کہ وہ کرونا سے مریں گے ہمیں ڈر ہے یہاں لوگ بھوک سے مریں گے امران خان کا بھی یہی کہنا تھا شروع سے وہ ایک ہی بات کر رہا تھا پوری دنیا سے پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ لاکڈاؤن ہو لاکڈاؤن ہو وہ لاکڈاؤن نہیں کرنا جاتا تھا آج آکس فیم نے امران خان کی اس بات کو ریکگنائز کیا ہے ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں امران خان کا کہنا بالکل صحیح تھا کہ اس بیماری سے اتنے لوگ نہیں مریں گے جتنے لوگ بھوک سے مر جائیں گے یہ پوری ریپورٹ آپ پڑھیں تو یہ آپ کو وہی ریپورٹ ملے گی جو پرائم منسٹر امران خان نے مارج کی پہلی سپیچ میں کہیں تھی یہ ساری وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں پاکستان جیسے ملک میں سب سے زیادہ جس کو نقصان ہوا ہے وہ میڈل کلاس طبقہ ہے جو نہ امداد لیتا ہے نہ خیرات زکاعت لیتا ہے اب لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی لوگ چھوٹی موٹی امدادوں کو دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ معیشت کو کتنا بڑا جھٹکا ملا ہے احساس پروگرام میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے عجیب و غریب قسم کی پوسٹیں کہ ایک سو چودہ عرب کی امداد ملی جس سے ہر گھر کو چھے سٹھ ہزار روپے مل سکتے تھے نہ کوئی ٹھیک کلکولیشن ہے نہ کوئی فیکٹس اور فگرز کا پتہ ہے لیکن فالوورز ہیں کہ لا تعداد ہیں آپ جانتے ہیں کہ احساس پروگرام میں جو بارہ بارہ ہزار روپے ملے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا امدادی پیکج ہے وہ بھی ان حالات میں اور یہاں لوگ بچ نکلے ہیں سروائیو کر رہے ہیں معاشی طور پر بھی کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا کسی کو کاروبار بھی چل رہے ہیں لیکن ناشکری ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی پاکستان جیسے ملک میں آپ سروائیو کر رہے ہیں اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے بعد تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس وقت کوئی بھی اور حکمران ہوتا تو حالات یہ نہ ہوتے سارا مسئلہ ہماری میموری کا ہے اور یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے حکمران عمران خان شروع پہ میڈیا کو سمجھاتے رہے میڈیا والے کہتے تھے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو لاکڈاؤن کرنا پڑے گا لیکن عمران خان یہی کہتے رہے کہ لاکڈاؤن سے جتنی بڑی طبعی آئے گی آج ساری دنیا وہی بات کر رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل لاکڈاؤن نہیں تھا جو معاشی طبعیہ ہوئی ہیں امریکہ اور یورپ میں جو لوگ ہیں وہ تو چلو بھوک سے نہیں مریں گے پاکستان بھارت بنگلہ دیش سری لنکا افغانستان یہ ممالک تو سو بندے کو آپ کرونا سے مرنے سے بچائیں گے ہزاروں کو بھوک سے مار دیں گے ترقی آفتہ ممالک میں آپ دیکھیں لاکھوں میں میلینز میں لوگ بے رزگار ہوئے ہیں کریڈٹ کارڈ لونز میں ڈیفالٹ ہو گئے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں جو گھروں کی لوگوں نے مارگیجز لیوئی تھی وہ ڈیفالٹ ہو گئی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں اور ان حالات میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستانی معیشت اگلے ہی سال ریکاوری شروع کر دے گی امران خان کی کوشش کے مکمل لاکڈاؤن نہ ہو اس کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو وہ تھیوری کا پتہ ہے جو ہم آپ کو کسی دن ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو ہر غلط چیز صحیح لگے گی اور صحیح چیز غلط لگے گی اور یہ بات وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس سے پچھلی والی اچھی تھی اس نے تو تباہی مچا دی ہے مہنگائی ہو گئی ہے وہی حالات آج بھی ہیں لیکن آج لیڈر ایماندار ہے کام اس طرح کے ہو رہے ہیں جو نظر نہیں آتے دھڑا دھڑ پلیں بنیں میٹرو بنیں تاکہ ووٹ ملے اس طرح کے کام نہیں ہو رہے کام وہ ہو رہے ہیں جو آپ کی بیس کو مضبوط کریں گے جو آپ کی بنیادیں بنا رہے ہیں جن سے سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے اسی لئے تو سب کی چیخیں نکل رہی ہیں جو ایک بار ہوگا ٹائم لگے گا لیکن ملک صحیح ہو جائے گا اس نے آتے ہی کہا تھا کہ میں سب چوروں کو پکڑوں گا اور یہ شور مچائیں گے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اس نے پہلے کہا تھا آج وہی حالات ہیں ہر طرح کا زور لگایا جا رہا ہے پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ساتھ ملا کے زور لگایا جا رہا ہے امریکہ اسرائیل اور بھارت کی سپورٹ سے زور لگایا جا رہا ہے ورنہ آپ کی سالوں کی محنت برباد ہو جائے گی پاکستان ترکی نہ کر جائے کہیں پاکستان سروائیو نہ کر جائے تو ایسے میں ہم سب کو اس بندے کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اتنا ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے ملک کی بھلائی کے لیے آیا ہے اور ملک کی بھلائی کے لیے دن رات کوششیں کر رہا ہے کچھ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اور کچھ خود کریئٹ کیے گئے ہیں لیکن ایسے حالات میں ہمیں بھی ساتھ دینا ہوگا یہ بہران چینی کے گندم کے ہمیشہ آتے رہے لیکن کبھی بھی کسی حکومت نے اپنے بندوں کو نہیں پکڑا آج آپ بھی ایک کام کریں چھ مہینے کے لیے چینی کم سے کم استعمال کریں یا بلکل استعمال نہ کریں دیکھیں اس مافیا کا کیا حال ہوتا ہے پی اے سو کے علاوہ کسی بھی پیٹرول پمپ سے تیل ڈلوانا چھوڑ دیں جنہوں نے زخیرہ اندوزی کی تھی دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے کچھ تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا ایز ای نیشن ایک عمران خان سب کچھ نہیں کر سکتا اس کی تو پارٹی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا گھر بنانے کا اور اس کے علاوہ کرپشن کے ختمے کا اس میں دو بہت بڑے سٹیپس ہیں اب انشاءاللہ پاکستان کے ہر ادارے سے کرپشن ختم ہوگی اور ہر حق دار کو اپنا گھر ملے گا آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سیچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں سیچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجش پہنچتے رہیں